بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں خیر و آفیت صحت اور تندستی کے ساتھ رکھیں اور خوب خوبی رحمتوں سے نوازیں آمین سبح آمین ویوز آج ہم پانی آملیٹ بنا رہے ہیں اس کے لئے ویوز میں نے ایک یہ بڑے سائز کا آلو لے کے اس کو چین کے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور یہ ہماری ایک پیاس تھی بڑے سائز کی سکوئی میں نے اوملیٹ کٹ کر لیا ہے تین ہری مرچیں تھوڑا سارا دھنیا ہے ایک ادھر بڑا چماٹر ہے سیوی میں نے کٹ لیا ہے بارک بارک ون ٹی سپون بلیک پیپر ہے ون ٹی سپون چیلی فریکس سے اور ون ٹی سپون بس ہمارے پاس یہ نمک ہے اس میں بس بھی بس اتنے ہی سپائسی جاتے ہیں اس میں جو کٹی بھی لار مرچ ہے وہ میں خود سے ایڈ کر رہی ہوں سپون نہیں مرچ کھا آلو کو پھونتے ہیں مجھے تقریباً 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں اب یہ پیاز ہے کٹی بھی یہ بھی اس پر شامل کر دیں گے اور پیاز کو ہم تھوڑا سا سوٹ کر دیں گے آلو کے ساتھ تاکہ ہمارے آلو بھی سوٹ ہو جائے اور ہماری پیاز ہے وہ بھی سوٹ ہو جائے ہمارے پیاز ہیں یہ بھی سوٹ ہو گئے ہیں اب یہ کٹی بھی ٹیمارٹر ہے ہم اس پر شامل کر دیں گے ٹیمارٹر کے سوٹ ہونے تک اس کو لکھی پکا دیں گے ہمارے جو ٹیمارٹر ہے یہ بھی سوٹ ہو گئے ہیں تو اب ہی بھی اس موقع پر یہ جو کاری نیت چیڑی پیکس ہیں وہ آدے میں ابھی دار دیکھوں اور آدے میں یہ رکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بس میں نے آدے چلی فلیکس ڈال دی ہیں اور آدے رکھ لی ہیں اور یہ جو ہمارا نمک اور کاری مرچ ہے یہ بھی اس پر ڈال کے اس کو مکس کر لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے یہ دیکھیں یہ بس نمک اور کاری مرچ اور چلی فلیکس مکس کر کے میں نے اس طرح سے اس کو سیٹ کر لیا ہے اب یہ بس ہم نے جو انڈے ہیں توڑ کے رکھیں اب ہم جو انڈے ہیں ایک کر کے اس میں ڈالتے جائیں گے اب ہم جو انڈے ہیں اب ہم جو انڈے ہیں چاروں انڈوں کو بس ہم سیٹ کر لیں گے ایک جو اڈا تھا وہ اسے ٹوٹ گئی ہے تو اپس چیلی فلیکس میں نے رکھے تھوڑے سے ہم ڈال دیتے ہیں ایک بار پھر آپ اپس اپس آپ کو بتا رہی ہیں کہ چیلی فلیکس آپ کی مرضی پر ہے افانی اومیلیٹ میں چیلی فلیکس نہیں ڈالتے لیکن آپ کی مرضی آپ ڈالنے چاہے تو ڈالیں اور تھوڑا تھوڑا ہم نمک اس کے اوپر سے ڈال دیتے ہیں تاکہ جو ہمیں انڈے ہیں وہ پھیکے محسوس نہ ہو اور یواز ڈال کے اس کو ڈھک دیتی ہوں پانچ سے چھ منٹ کے لیے اس وقت ہماری جولے کی فلیم ہے وہ بالکل دم والی ہے وہ جو ملتے ہیں پانچ سے سات منٹ کے لیے تو یواز قریبا سات منٹ ہو چکے آپ دیکھیں ہمارے جو انڈے ڈالیں تو اس کی زردیاں جو ہیں وہ اوپر سے پک چکی ہیں اب میں جولے کو بند کرتی ہوں اور ویواز اور آپ کو اسے شاوٹ کرتی دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ویواز ہمارا مزیدار سائپ غاری اوملیٹ تیار ہو چکا ہے اب ویواز میں آپ کو اس کو دش پر نکال کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ویواز میں نے اوملیٹ کو پلیٹ میں نکال لیا ہے اور بعد میں ویواز میں نے اس پر تھوڑا سارا دھنیا بھی چھڑک دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں تو ویواز امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو ویواز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کر اپنے حباب دوست ساتھیوں کے ساتھ ویواز ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو ملتے ہیں ویواز ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ